نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر ہے تصویر کا بعض شارہین اور ناقدین اس شیر کو بے مانی تصور کرتے ہیں حالانکہ ایسا ہے نہیں اس شیر کی بہت ساری انٹرپیٹیشنز ہو سکتی ہیں پر آج کے پروگرام میں ہم صرف ایک دو پر ہی نظر ڈالیں گے تو شیر دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس میں موجود مشکل الفاظ کے مانی جانتے ہیں نقش مطلب کوئی صورت یا تصویر شوخی تحریر تحریر کی شوخی تحریر کی دلکشی یا اس کی خوبصورتی پیرہن لباس کاغذی پیرہن کاغذ کا لباس پیکر پیکر سے مراد جسم پیکر تصویر کسی تصویر میں موجود جسم اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو اس میں جو جسم بنا ہوا ہے وہ اس تصویر کا پیکر ہے مطلب پیکر تصویر ہے کاغذی پیرہن کے بارے میں ایک بہت دلچسپ بات ہے جمعزہ غالب نے اپنے اسی شیر کی شرع کرتے ہوئے اپنے ایک خط میں جو کہ اودے ہندی ان کے خطوط کا ایک مجموعہ ہے اس میں موجود ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ایران میں ایک رسم تھی کہ جب بھی کسی فریادی کو بادشاہ یا حاکم کے سامنے پیش کرنا ہوتا تھا تو اسے کاغذ کا لباس پہنا کر پیش کیا جاتا تھا گویا کاغذی لباس کاغذی پیرہن جو ہے وہ مظلومیت اور فریادی ہونے کی علامت تھا اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھئے اور شیر کا مطلب سمجھی مرزہ غالب نقش یا تصویر کو دیکھ کر ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے یہ نقش فریاد کر رہا ہے تو تاجب کرتے ہیں کہ ایسا نقش کس نے بنا ڈالا جو اپنے بنانے والے سے ہی نالا ہے حالانکہ بنانے والے نے اسے شوخی تحریر سے یعنی انتہائی خوبصورتی دلکشی سے بنایا ہے لیکن یہ نقش پھر بھی فریاد کر رہا ہے کہ مجھے آخر کیوں بنایا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ مرزہ کو کیسے معلوم پڑا کہ یہ نقش فریاد کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے تو اس کا جواب دوسرے بسنے میں کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا مطلب ہر پیکر تصویر یعنی تصویر میں موجود ہر پیکر ہر نقش کاغذ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور کاغذ کا لباس پہننا فریادی ہونے کی علامت ہے جیسا کہ مرزہ نے اپنے وہ خط میں ایران وزی رسم کے حوالے سے بات کی اب ذرا اس تصویر کو دوبارہ دیکھیں اور غور کرنے پہ آپ کو لگے گا جیسے اس تصویر میں اس شخص نے جو لباس پہننا ہوا ہے وہ کاغذ کا ہے دراصل جب بھی کوئی تصویر بنائی جاتی ہے تو اس کی صرف آؤٹ لائننگز ڈراؤ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمیں جو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اس تصویر میں وہ محض کاغذ ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ تصویر میں موجود ہر پیکر کا ہر جسم کا جو لباس ہے وہ کاغذی ہے تو غلط نہ ہوگا پہلے تو مرزا غالب کی اس آبزرویشن کی دا دیجئے اور پھر اس بات کی دا دیجئے کہ کس طرح انہوں نے اس آبزرویشن کو ایران والی رسم سے جوڑا اور اتنا خوبصورت شیر کہا تصویر میں ہر نقش کا لباس کاغذی معلوم ہو رہا ہے اس لئے مرزا نے خیال کیا کہ ہر نقش ہی فریادی ہے کیونکہ کاغذی لباس پہننا فریادی ہونے کی علامت ہے ایک اور انٹرپریشن جو اس کی کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ نقش سے مراد انسان ہے اور انسان فریاد کر رہا ہے اپنے خالق سے اپنے بنانے والے سے کہ تُو نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا یہاں پہ ہر پیکر یہ تصویر یعنی ہر انسان جو ہے وہ کاغذی پیرہن پہنے ہوئے ہیں یعنی مظلومیت کا تکلیفوں کا اور دکھوں کا شکار ہے تو پھر مجھے اس معمورہِ غم میں کیوں بھیجا حاصلِ شیر یہ ہے کہ ہستی چاہے کسی بھی چیز کی ہو وہ باعثے رنج و ملال ہیں حتیٰ کہ تصویر بھی اپنے بنانے والے سے فریاد کر رہی ہے کہ مجھے بنا کر رنجِ ہستی میں مبتلا کیوں کیا cares یعنی مویزン کسی بھلا я